اسلام علیکم ناظرین ریپورٹنگ ویدست میں آپ کو خوش آمدید ناظرین سابق وزیر آزم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان صاحب نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کوٹ نے توشہ خانہ ریفرنس میں ان کی نا اہلی کا لدم قرار دے دی ہے نا اہلی ان کی ختم ہو گئی ہے اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ اب چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف دعویٰ دائر کریں گے دس ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کریں گے سوال یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کوٹ نے کیا واقعی ان کی نا اہلی ختم کر دی ہے آج اسلام آباد ہائی کوٹ میں امران خان صاحب کی اس پیٹیشن کی سماعت تھی جو کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف جو ان کی اہلی کا فیصلہ تھا توشہ خانہ ریفرنس میں اس کے خلاف دائر کی تھی اور اس کی سماعت پر جو ہے وہ عدالت نے ایک آرڈر بھی جاری کیا اور اس آرڈر کی اب تحریری جو شکل میں جو ہے وہ بھی جاری ہو چکا ہے وہ جو ہے اس کے الفاظ کیا ہیں کیا اس سے ان کی نا اہلی ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے ان کو کس حد تک ریلیف دیا گیا ہے اس کے بارے میں آپ کو تفصیلات بتائیں گے لیکن ابھی تک اگر آپ نے چینل ریپورٹنگ ویڈ ایسس سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے ناظرین آج عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کے تیسرے دن سٹیج پر ایک بڑا اعلان کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کی نا اہلی جو کہ توشہ خانہ ریفرنس میں ہے وہ ختم ہو گئی ہے عمران خان صاحب نے کیا کہا یہ آپ ذرا خود سن لیں آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ تھی جو اس نے مجھے ناہل قرار دیا تھا اس بدنیت آدمی نے عدالت نے اس کو سائٹ کر دیا ناہلی ختم کر دیا کیونکہ اس بدنیت آدمی نے ایک تو یہ نون لیگ شریف خاندان کا گھر کا نوکر ہے اور دوسرا اس کو پیچھے سے بھی اس کو پیچھے سے بھی انسٹرکشنز آ رہی ہیں اور مجھے پتہ پیچھے سے کیون اس کو پش کر رہے ہیں کیونکہ اس کی در میں تو کوئی تم ہی نہیں دالے یہ کرنے کیا اس اعلان سے پہلے جو ہے وہ شاید ان کے پاس عمران خان صاحب کے پاس یہ اطلاع نہیں تھی کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ پہلے چیف الیکشن کمیشنر کو جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہے تھے لیکن اچانک یہ جو ہے وہ کیسے ان کے ان کو بتایا گیا کیسے ان کے علم میں آیا کہ ان کی ناہلی ختم ہو گئی ہے تو یہ اس کی کچھ اس طرح سے تفصیل ہے کہ جو سابق وزیر اطلاعات ہیں فواج چودری وہ عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہیں اس کے ایک تھم سمجھے جاتے ہیں ایک پلر سمجھے جاتے ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کے کان میں آ کر کوئی بات کی عمران خان صاحب کو شاید سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے اس وجہ سے کوئی خاص لفٹ نہیں کرائی لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر عمران خان صاحب کے کان میں آ کر ایک بات کی تو پھر عمران خان صاحب نے ایک دم جو ہے وہ کہا کہ یہ بھی سننے کہ میری جو ناہلی تھی وہ ختم ہو گئی ہے انہوں نے پھر کہا جو ہے مختلف القابات سے نوازا چیف الیکشن کمیشنر کو اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کس کے کہنے پہ مجھے ناہل کیا اور میں اب ان کے خلاف کاروائی کروں گا تو یہ جو ہے یہ شاید بلکہ اس میں یقین یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ فواد چودری صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ ایک غلط جو ہے وہ اطلاع جو ہے وہ فراہم کی جس کے بنیاد پر انہوں نے ایک جو ہے ان کے سامنے آڈینس تھے بلکہ جو ان کو ٹی وی چینلز پر جو ہے وہ کروڑوں لوگ دیکھ رہے تھے ان کو انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی ناہلی ختم ہو گئی ہے اگرچہ اس قسم کے جو سٹریچر کے لوگ ہوتے ہیں جب عدالتی کوئی فیصلہ آ جائے تو اس کو دیکھے بغیر اس پر اس طرح سے جو ہے وہ اس پر خوشیہ منانا یہ کوئی عمران خان صاحب کے سٹریچر کے بندے اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی بہرحال چونکہ وہ اس وقت جوش خطابت میں تھے اور لانگ مارچ کو جو ہے وہ ایڈریس کر رہے تھے تو انہوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ عدالتی ریلیف ان کو ملا تاہم اب جو عدالتی فیصلہ ہے اس کی ہم آپ کو بتائیں کہ اس میں تحریری آرڈر میں جو ہے وہ کیا لکھا ہے جو تحریری آرڈر ہے اس میں جو ہے وہ نوٹس کیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو ان کی مین پیٹیشن تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ایک سٹی اپلیکیشن تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اہلی کا فیصلہ جو ہے اس کو موطل کیا جائے اس میں اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ استعداء منظور نہیں کی اسلامباد ہائی کورٹ نے اس جو سٹی اپلیکیشن ہے اس پر بھی الیکشن کمیشن کو نوٹس کیا تاہم جو ایک ریلیف ملا ہے پاکستان طریقہ انصاف کو جو عدالتی آرڈر میں ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان is strained to announce schedule for any 95 میاں والی یعنی کہ جس حلقے پر ان کو جس سیٹ سے ان کو ہٹایا گیا disqualify کیا گیا اس پر زمنی انتخابات ہونے تھے جو عدالتی آرڈر ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ زمنی انتخابات جو ہیں اس کا schedule فی الحال جاری نہ کیا جائے اس میں یہ ہے کہ چونکہ پیٹیشن عمران خان صاحب کی pending ہے یہاں پر اسلامباد ہائی کورٹ میں اس پر عدالت کا کچھ بھی فیصلہ آ سکتا ہے کوئی بھی فیصلہ آ سکتا ہے اور اگر اس دوران زمنی انتخابات کرا دی گئے تو جو ٹیکس گزاروں کے پیسے ہیں جو نیشنل ایکس چیکر ہے جو قومی خزانہ ہے اس پر غیر اضافی بوجھ پڑے گا یہ بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ عمران خان صاحب کو دوبارہ بحال کر دے تو وہ زمنی انتخاب جو ہیں وہ ان پر جو بھی ایکسرسائز کی جائے گی جو بھی خرچہ کیا جائے گا جو بھی ایفورٹس اس میں ہوں گی وہ ضائع ہو جائیں گی اور اگر یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ اسلامباد ہائی کورٹ درست قرار دیتی ہے تو پھر زمنی انتخاب جو ہیں وہ پھر بعد میں بھی ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب نے ان کو صرف یہ ریلیف ملا ہے کہ ان کے جو ایک این ای نائنٹی فائیو میں زمنی انتخابات ہونے تھے وہ اسلامباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو روک دی ہے کہ اس کا شیڈول جاری نہ کیا جائے لیکن جو ان کی اہلی ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے اور اس حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ نے جو آج کی سماعت کے دوران ان کے عمران خان صاحب کے وکیل تھے انہوں نے بہت کوشش کی بڑا کنونس کرنے کی کوشش کی اسلامباد ہائی کورٹ کے جو سینئر پیونے جج ہیں جسٹس آمیر فاروق جو کہ آئندہ ہفتے میں بہت اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ ہوں گے انہوں نے ان کی جو آرگومنٹس تھے اس سے اتفاق نہیں کیا اور جو نہ اہلی ختم کرنے کی نہ اہلی ختم کرنے کی یہ تو بہت ہی دور کی بات ہے انہوں نے تو نہ اہلی موطل کرنے کا جو ہے وہ بھی کوئی فیصلہ جو ہے وہ اس قسم کا تحریری آرڈر یا جو اس وقت کورٹ کی پروسیڈنگ چل رہی تھی اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں کی جو آج یہ کنفیوشن جو ہے میرے خیال میں وہ پھیلی وہ اس وجہ سے ہوئی ہوئی ہے جو جہاں تک میرا جو چیزیں میرے پاس آئی ہیں جو میں دیکھیں جو بریشن سید علی زفر جب اس کیس میں پیش ہوئے اور یہ جو آرڈر تھا یہ جو الیکشن شیڈول کے حوالے سے جو ریسٹریننگ آرڈر جو ہے وہ انہوں نے لیا اس پر انہوں نے ایک پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی اور اس میں انہوں نے لکھا کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ ریفرنس پہ جو عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن تھی اس کی امپلیمنٹیشن وہ روک دی ہے تو امپلیمنٹیشن میں جو ہے وہ کافی زیادہ چیزیں تھی کچھ چیزیں تو آلڈری امپلیمنٹ ہو چکی ہیں لیکن جو فردر امپلیمنٹ ہونی تھی وہ یہ تھی کہ ایک الیکشن شیڈول جو ہے وہ جاری کرنا تھا الیکشن کمیشن نے اور امپلیمنٹیشن میں یہ بھی تھا کہ جو سیشن جج کو جو ہے انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف کمپلینٹ بھیجنی ہے وہ بھی تھی لیکن ان چیزوں کو نہیں روکا گیا صرف اور صرف زمنی انتخابات کا جو ہے وہ شیڈول روکا گیا ہے اور یہ جو ایک انہوں نے انٹرو جو بنایا گیا تھا ہیڈلائن بنائی تھی اس میں ایک اس طرح سے تاثر آ رہا تھا کہ شاید یہ پورے کا پورا آرڈر جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو تو شاہ خانہ ریفرنس کا ڈیسیزن ہے شاید وہ ہی جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے لیکن اس حوالے سے کوئی اسلامباد ہائی کارڈ کا جو تحریری آرڈر جو کہ میں نے آپ کو پڑھ پکے بھی سنایا ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اس حوالے سے جو مزید اپ ڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب تک کیلئے تائیں مارسات رہنے کا شکریہ اللہ حافظ